اعوذ باللہ السمی اللہ علی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک قانونی مفروضہ ہے دیوری سے ریمیڈی فار ایوری رونگ یعنی کہ جہاں کوئی غلط کام ہوا ہے قانون کے اندر اس کا تدارک بھی موجود ہے یعنی وین ایور ایرائیٹ اگزیسٹ اگر کسی شخص کا کوئی سیول رائٹ انفرنج ہوا ہے اور اسے سیکشن نائن کوڈ آف سیول پروسیجر انیس سو آٹھ کے تحت یہ حق ہے کہ وہ عدالت دیوانی میں دعویٰ کر کے اپنی اس رائٹ کی انفرنجمنٹ کی ریڈریسل کروائے لیکن اگر عدالت دیوانی کے اختیارات خصوصی طور پر اس لیے بار گر دیے گئے ہوں کہ وہ شخص کسی اور کنسرن کورٹ میں رجوع کرے تو پھر وہ شخص اس عدالت دیوانی میں دعویٰ دائر نہیں کر سکتا ہر محالف سادر شدہ حکم یا فیصلے کے خلاف اسی طرح اپیل کا حق بھی حاصل نہیں ہوتا ہے جب تک کہ کسی قانون میں خاص طور پر حق کے اپیل نہ دیا گیا اگر کسی قانون میں اپیل کا حق موجود ہو تو وہ اس وقت سے حاصل ہوتا ہے جب کوئی دعویٰ یا کاروائی شروع ہوئی ہو اگر بعد میں قانون میں اس حق کے متعلق کوئی ترمیم ہو جائے تو یاد رکھئے گا کہ اپیل کا وہ حق جو دعویٰ دائر کرتے وقت اس کو حاصل تھا وہ حاصل رہے گا اس بات کا جو انٹرپٹیشن آف سٹیچوز کی نظر میں ایفیکٹ ہوگا that will be the ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ اور اگر قانونی ترمیم میں یہ خاص طور پر بیان نہ کیا گیا ہو کہ یہ ترمیم کسی سابقہ تاریخ سے شروع ہوگی یاد رکھے گا کہ ہر عدالت کی ججمنٹ ڈگری یا آرڈر اپیلیبل نہیں ہوتا ہے اس مقصد کے لیے ہمیں مجموعہ زابطہ دیوانی انی سو آٹھ کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے اور مجموعہ زابطہ دیوانی انی سو آٹھ سیکشن نائنٹی سکس میں جو بنیادی ڈگری کے خلاف اپیل سے متعلق ہے بزاتے خود اس میں یہ درج ہے کہ ماں سوائے زابطہ دیوانی کی اس پرویین یا کسی اور راجل وقت قانون کے تحت منع نہ کیا گیا ہو تو ہر بنیادی ڈگری کے خلاف اپیل کی جا سکے اب یہ بڑی وضاحت کے ساتھ سیکشن نائنٹی سکس کوڈ آف سیول پروسیجر انی سو آٹھ اس بات کو واضح کر دیتا ہے کہ زابطہ دیوانی کے تحت بھی جاری شدہ ہر فیصلے کے خلاف اپیل کا حق حاصل نہیں ہوتا ہے مجموعہ زابطہ دیوانی انی سو آٹھ میں اوریجنل ڈگری کے خلاف سیکشن نائنٹی سکس نائنٹی سیون نائنٹی ایٹ اور نائنٹی نائن کے اندر اپیل کا حق دیا گیا ہے جبکہ اپیل کی فارم وجوہات اور دیگر کاروائیاں بشمول اڈمیشن یا انٹیرم آرڈر اپیلز یا حتمی آرڈر اپیلز اس حوالے سے ہمیں آرڈر فورٹی وان کوڈ آف سیول پروسیجر انی سو آٹھ کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے اب اس حوالے سے ایک نیا معاملہ سیکنڈ اپیل کا بھی سامنے آ جاتا ہے اور سیکنڈ اپیل کا حق سیکشن وان ہنڈرڈ وان ہنڈرڈ وان وان ہنڈرڈ ٹو وان ہنڈرڈ ٹری اور اس کا جو پروسیجر ہے وہ آرڈر فورٹی ٹو کوڈ آف سیول پروسیجر انی سو آٹھ بازی کر دیتا ہے اور جہاں تک معاملہ ہے صاحب ہائی کورٹ میں سیکنڈ اپیل برخلاف ایپلٹ آرڈر عدالت ماتحد یعنی ڈسٹریٹ کورٹ کے آرڈر کے خلاف آپ ہائی کورٹ میں جو سیکنڈ اپیل اس وقت ہو سکے گی جب حکم زیر اپیل کسی قانون یا زوجج جس کو قانونی حاصیت حاصل ہے فیصلہ کرنے میں ناکام رہی ہے ماتحد اپیلٹ کو یا جب فیصلے میں عدالت ماتحد اپیل جو ہے کسی اہم قانونی معاملہ یا ایسا قانونی رواج جس جس کو قانونی حصیت حاصل ہے اس کو مدنظر رکھتے ہوئے فیصلہ کرنے میں ناکام رہی ہے یا کوئی سبسٹینٹیو ایرر یا پروسیجرل ایرر لور ایپلٹ کوٹ نے جس کا اس مسئلے کے واقعات پر ڈائریکل اثر پڑتا ہے اس کو نظر انداز کرتی ہے اور سبسٹینٹیو آرر کر دی ہے یا پروسیجرل ایرر کمک کر دی ہے اب ان وجوہات کے علاوہ اگر آپ کہیں کہ سیکنڈ اپیل اگزسٹ کرتی ہے تو یہ صورتحال ہے جن کے مطابق سیکنڈ اپیل میں آپ جاتے ہیں ایڈر وائز سیکنڈ اپیل نہیں بسر دی ہے اور سیکنڈ اپیل پر مزید قدقن جو ہے وہ سیکشن ایک سو دو سی پی سی انیس سو آٹھ واضح کر دیتی ہے اور سیکنڈ اپیل دائر کرنے سے پہلے میں نے پہلے بھی ارز کیا ہے کہ ہمیں سیکشن وان ہنڈر وان ہنڈر وان ٹو اینڈ ایک اس کو دیکھنا پڑے گا کیونکہ ہر دعوے کی نویت ہر دعوے کی مالیت اس کے اختیار سماد کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے سائی اب سادر شدہ آڈرز جو بھی ہیں ان کے خلاف اپیل سے متعلق مجموعہ اضابطہ دیوانی انیس سو آٹھ کی سیکشن ایک سو چار ایک سو پانچ یا ایک سو چھے یہ تین جو دفعات ہیں جو سیکشن ہیں وہ ڈیل کرتی ہیں اور ان کا جو پروسیجرل ایکسپلینیشن ہے وہ آڈر فورٹی تھری رون ون سی پی انیس سو آٹھ میں ملتا ہے اب اپیل فرام آڈرز کے خلاف اگر ہم ان ڈیٹیل جانا چاہیں تو ان آڈرز کے خلاف کا روائی کا طریقہ وہی ہے جو کہ کوڈ اف سیول پروسیجر انیس سو آٹھ آڈر فورٹی ون واضح گر جاتا ہے پیچھے اب صحیح کوڈ سیول پروسیجر انیس سو آٹھ کے تحت دعواجات میں سادر شدہ کون کون سے آڈرز کی اپیل کی جا سکیتی ہے ان چیزوں کی وضاحت آپ کو سیکشن ایک سو چار اور آڈر فورٹی سو آٹھ میں ایکس پلیشنیشن مل جاتی چونکہ دورانے سیول کاروائی ہر متنازع عمر کے خلاف جو فیصلہ آتا ہے اس کے خلاف اپیل نہیں ہوتی ہے اس لیے ضروری ہے کہ ہر آڈر کے خلاف اپیل کرنے سے پہلے ہمیں سیکشن ایکسو چار آڈر فورٹی ٹری رول وان کو ساتھ ساتھ دیکھ اس کے بعد بات سامنے آ جاتی ہے ان ٹیرم آڈرز کے خلاف اپیل کہاں تک جاتی ہے اس سوالے سے مجموعہ زابطہ دیوانی کیا لیمیٹیشنز ہیں کیونکہ مجموعہ زابطہ دیوانی انیسو آٹھ میں کئی جگہ پر دعواجات یا اپیلوں کے جلد فیصلہ کے لیے پروینس جو موجود ہیں لیکن صاحب ہمیں افسوس ہوتا ہے یہ بات کرتی ہوئے تھوڑا سا بطور وکیل دکھ بھی ہوتا ہے کہ اسی وجہ سے میں اکثر اوقات دیکھتا ہوں کہ انصاف کا فقدان ہے قانون کا خیر فقدان تو نہیں ہے قانون بہت ہے لیکن انصاف کا فقدان ہے اور جو بھی طریقہ اکار مجموعہ اضابط دیوانی واضح کرتی ہے عدالت اس پر عمل نہیں کرتی اور بعض دفعہ ہائی کورٹ سے اپیل رویان وغیرہ ریمانڈ کرنے کے بعد داریکشن کی جاتی ہے کہ اتنی عرصہ کے اندر اندر متحد عدالت جو ہے وہ فیصلہ کیا اس میں ہونا چاہیے مگر ایسے آرڈر پر عمل دار آمد آپ کو پتہ یہ چل سو چل اسی طرح آرڈر 43 کوڈ آف سیول پروسیجر 1908 میں دیئے گئے آرڈر کے خلاف جو دوران سمات دعویٰ کسی انٹیرم عملے میں صادر ہوئے ہوئے ہیں کے خلاف اپیل کرنے سے پہلے ہمیں آرڈر 43 رون 3 کی طرف حدایات جو دی گئی ہیں ان کو مدنگ رکھنا پڑے گا کہ اپیلانٹ اپیل دائر کرنے سے پہلے ریسپانڈنٹ کو اپیل کرنے سے متعلق نوٹس دے اور نوٹس کے ساتھ جو اپیل کے پووینز ہیں جو موجبات ہیں جو اپیل کے کنٹنٹ ہیں اور اس آرڈر کی نقل جس کے خلاف وہ اپیل میں جا رہا ہے ریسپانڈنٹ کو یا ریسپانڈنٹ کونسل کو یعنی ریسپانڈنٹ کے وکیل کو دستی بھی یا بزریہ ڈا کرسال کرے اور ڈا خانے کی رسیدات اپیل کے ساتھ لگائے نوٹس مصول ہونے کے بعد ریسپانڈنٹ عدالت کی اجازت سے پیش ہو کر اپیل کو کنٹسٹ کر سکتا ہے اور اپیل کی آغاز میں ہی خارج ہو جانے پر حرجانہ بھی وصول کر سکتا ہے اپیل آنٹ سے صاحب یاد رکھئے گا کہ آرڈر 43 رول 3 کوڈ آف سیول پروسیجر کا جو اضافہ ہے وہ آرڈیننس نمبر 10 1980 کے تحت کیا گیا تھا جس کا مقصد یہ تھا کیا مقصد تھا آرڈر 43 رول 3 بنانے کا 1980 میں آرڈیننس نمبر 10 کے ذریعے مقصد لیجسلیچر کا یہی تھا کہ اپیل کا فیصلہ جلد کیا جا سکے اور صحیح ٹاپک تھوڑا سا لمبا ہے اب ایک دو نشستوں میں تو یہ انشاءاللہ کور نہیں ہو پا نا ہم دو تین نشستیں اس پہ کریں گے انشاءاللہ اور آرڈر 43 کے اندر رول 3 اور رول 4 کا اضافہ 1980 آرڈنس نمبر 10 کے تحت جو اضافہ ہوا وہ انٹیرم آرڈرز جو کہ عدالت دیوانی نے جاری کیے یا دورانے سماعت دعویٰ عدالت اپیل میں براہ راست دی گئی درخواست کا تیزی سے کرنے کے لئے تاکہ اس پروسیجور کو تیز کیا جا سکے انصاف جو ہے وہ ہوتا ہوا بھی نظر آنا چاہیے انصاف کیا جانا ہی نہیں انصاف کیا جانا نظر بھی آئے تیزی کے ساتھ اپیل کو نبٹایا جا سکے اس بات کی انٹرپٹیشن 43 رول 3 & 4 کے عواضے سے پی ڈی 1984 سپریم پورٹ پاکستان پیج 1 میں اس بات کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپٹ کیا گیا تھا اب صحیح ایک بات سامنے آ جاتی ہے اپیلانٹ کی لوکسٹ ڈائی کیا ہے اپیل کون کر سکتا ہے جس طرح سے ہر عدالت کا ہر آرڈر اپیل لیبل نہیں ہوتا صرف اسی آرڈر کے خلاف اپیل ہو سکتی ہے جس کے خلاف ریلیمنٹ قانون میں اپیل کا حق پروائیڈ کیا گیا ہے بالکل اسی طرح عدالت کے ہر حکم کے خلاف ہر شخص بھی اپیل نہیں کر سکتا جب تک کہ قانون نے اسے اپیل کرنے کا حق نہ دیا اور جو حکم زیر اپیل سے اس کا اپنا حق متاثر نہ ہوا اس کا اپنا رائٹ کس طرح سے انفرنج ہوا آئے دیگری کے خلاف اپیل نہیں ہو سکتی سیکشن نائن کے تحت اسی طرح اس سیکشن نائن کے تحت جس شخص کے خلاف دیگری سادر کی گئی ہو وہ ہائر کوٹ میں اپیل بھی دائر نہیں کر سکتا اب عام اصول کو اگر ہم دیکھیں تو عام اصول تو یہی رائج ہے کہ کسی دعوے کے پارٹی میں سے وہ پارٹی جس کے خلاف کوئی ڈگری یا فیصلہ ہوا ہے وہ اپیل کے موجبات میں اپیل کے کنٹینٹس میں اپنی شقائط درش کر کے اپیل کر سکتا ہے اور اپیل جو ہے قانون کے مطابق continuity of suit ہے اسی دعوے کا ایک تسلسل ہے اسی وجہ سے شرف صاحب وہی پارٹی وہی شخص ماتہت عدالت کی ڈگری کے خلاف اپیل کر سکتا ہے جو اس دعوے کے اندر فریق ہے اور اس فیصلے سے اس کے رائٹس انفرنج ہوئے ہیں اور فیصلہ سے اڈورسلی متاثر ہوا ہے اس حوال اس پی پی ایل جی نائنٹین ایٹی فور سپریم کورٹ اف ازاد جمہ اینڈ کشمی پیج فیفٹی فور پیج 2000 پیج 603 اس بات کی انٹرپیٹیشن کرتی ہے اس کے بعد صاحب ماد اس طرح سے ہے کہ وہ شخص جو دعوے میں پارٹی نہیں تھا وہ ڈگری کے خلاف اپیل نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ فیصلے سے اڈورسلی متاثر نہ ہوا اور ایسا شخص عدالت اپیل کی اجازت سے ہی اس نے اپنے اڈورسلی افیکٹ ہونے کو عدالت کو ساٹیسفائی کرنا ہے پھر وہ اپیل کی اجازت سے ہی اپیل میں شامل ہو سکے گا اپیل یا کر سکے گا اس حوال اسے پیل جی 1976 سپریم کوٹ پیج 159 2003 CLC پیج 771 2013 CLC پیج 754 پیل دی 1981 سپریم کوٹ پاکستان پیج 65 65 واضح دیتی ہے کہ اگر پارٹیز میں سے کسی فریق نے اپیل کر رکھی ہو تو ایسا شخص جو پارٹی نہیں ہے لیکن وہ اس ڈگری سے یا اس فیصلے سے اڈورسلی ایفیکٹ ہوا ہے تو وہ خود عدالت اپیل سے اجازت لے کر اپیل کرنے کی بجائے اپیل میں بتاؤ رسپانڈنٹ بننے کے لیے درخواست بھی دے سکتا ہے اس حوالے سے سٹل کچھ پرنسپل را کیے ہائر کوٹس نے جو کہ ریپورٹ ہوئے 1990 ALD پیج 401 401 لیکن اس نظریہ کے خلاف کی ایک فیصلہ سامنے آ جاتا ہے جس میں یہ بات بھی کہی گئی کہ بھئی تو کی لینڈ آ گیا بھیل میں یہ مطلب تو نہیں ہے کہ تیرا تھوڑا بہت کوئی افیکٹ ہوا ہے تو بھئی تو کہا پہلے مرا ہوا تھا کہہ لے پہلے سویا ہوا تھا جا کے گھر تو ایسے شخص کے خلاف جو پارٹی بھی نہیں تھا اور کوئی مناسب ایڈورسلی افیکٹ بھی نہیں ہوا اس آرڈر سے اپیل میں کدھ پڑھنے کے لئے آگیا ہے تو اس کے خلاف اگر آپ آرگو کرنا چاہیں تو ضرور دیکھنا بھئی 1990 اس کے بعد ذہن میں رکھے گا صاحب کہ کسی شخص کے ایڈورسلی متاثر ہونے کا ٹیسٹ کیا ہے ٹیسٹ یہ ہے کہ عدالت کا فیصلہ اس شخص کے خلاف بطور رس جوڈی کاٹا استعمال ہوتا ہے اگر وہ علیہدہ دعوی دائر کرتا ہے تو کیا اس میٹر کے اوپر پہلے ہی اگر یہ فیصلہ ہو چکا تو اس کا دعوی رس جوڈی کاٹا میں فال کرے گا یا نہیں کرے گا اگر کرے گا تو اس کے رائش ایڈورسلی ایفیکٹ ہو رہے ہیں اگر نہیں کرے گا تو ایڈورسلی ایفیکٹ نہیں ہو رہا ہے یہ ایک سٹرل پنسپل ہے جو پی ایل ڈی نائن سکسٹی فائف کراچی آئی کوڈ پی ایسک زور تری میں انٹرپٹ کیا جائے بات تھوڑی سی ٹیکنیک ایلیٹیز کے ساتھ دیں کہ وہ شخص جس کے حق میں ایک دعوی ڈگری ہوا اور وہ شخص جس کے خلاف ڈگری ہوئی ہو اپیل وہی ہے اسی انہی کے ساتھ ہے بشرت کہ اس کے حقوق ڈگری سے بری طرح متاثر ہوئے ہیں اب وہ ایک تھرڈ پارٹی بھی آگئی ہے تو وہ کس طرح سے ایڈورسلی فیکٹ کرتا ہوا ہے تو ایڈورسلی فیکٹ کا ٹیسٹ یہی ہوگا کہ اگر یہ دعوی فیصلہ ہو جاتا ہے یہ ویل بھی اسی طرح آ جاتی ہے اور یہ بندہ کل کو دعوی دائر کرتا ہے تو کیا ریس یو ڈی کٹا اس کے آڑے آئے گا اگر آئے گا تو پھر ایڈورسلی فیکٹ ہو رہا ہے اب اس حوالے سے آل انڈیا ریپورٹر نائنٹین تھرٹی فور علاباد آئی کوٹ پیج سیکس ڈبل سیون بھی اس بات کو انٹرپیٹ کر دیتی ہے لیکن صاحب ایک بات ایسی ہے کہ ایسا شخص جس کے حق میں دعوی ڈگری ہوا ہے اس کو اگر کچھ ایشوز کا فیصلہ اپنے خلاف آتے ہوئے نظر آ گیا ہے دعوی کا ڈگری ہو گیا ہے لیکن کچھ ایشوز کا فیصلہ جو سیول کوٹ نے دیا ہے وہ اس کے خلاف دے دیا ہے لیکن دعوی ڈگری اس کے حق میں ہوا ہے لیکن ایشوز جو ہیں وہ اس کے خلاف کچھا گئے ہیں اب وہ بندہ اپیل تو نہیں کر سکتا لیکن پھر اس کو آرڈر فورٹی وان رول ٹوانٹی ٹو مجموعہ زابطہ دیوانی انیس سو آٹھ کے تحت کیا کرنا پڑے گا کرس اوبجیکشن فائل کرنی پڑے گی کرس اوبجیکشن کے اوپر ہم نے پہلے بھی ایک لمبی چوڑی گھپ شب لگائی تھی اب میں نکل لیتا ہوں جناب جب ہم یہ سیول اپیل سفاری گوں گے تو پھر کرس اوبجیکشن کے اوپر انشاءاللہ ایک لمبی چوڑی گھپ شب لگائیں گے اور کرس اوبجیکشن کے جو مختلف دیوانی دعواجات میں دیوانی اپیل میں ہمیں اس کی ٹیکنیکیلٹیز اور اس کی جو جورسٹک ٹیکنیکیلٹیز کو فیز کرنا پڑتا ہے اس کو انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے دعاوں میں یاد رکھے گا آج کل چھٹیاں چل رہی ہیں کوٹ سے واپس جلدی آ گیا میں نے کہا اپنے سب دوستوں کے ساتھ چند باتیں ہیں شیئر کرتے ہیں ایک لمبا چھوڑا اپیلز کی جسٹ میں پاس موجود ہے میں نے کہا کہ کیوں نہ اس میں سے کچھ باتیں ہم نے پہلے ڈسکس کی ہوئی ہیں مختلف فورم پہ مختلف کیسز میں ہم اپنے سب دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کرتے ہیں لیں دوستو دوبارہ انشاءاللہ اپیلیبل ان نان اپیلیبل آڈرز کی اپیلز کے حوالے سے ہم دوبارہ گپشپ لگائیں انشاءاللہ بیٹھیں گے اور ایک اور ریکویسٹ ہے آپ سے کہ میرا جو یوٹیوب چینل ہے لا لیکچرز بھائی سلیم یکوب لا لیکچرز کا نام تو بھائی دیکھیں ایک نالائک سا وکیل ہوں اور لیکچرز تو نہیں دیتا گپشپ لگاتا ہوں اور لیکچرز کا لفظ تو صرف اور صرف اس وقت آپ مجھ سے زیادہ لرنٹ پانسل سے میں تو ایک عام دیوانی دعوے کا دعاوں میں یاد رکھی گال وطا دوبارہ ملتے ہوں آنی بیٹھ